کہ سینسی ورک ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ پر ان کے پاس ایک شوپ پیس پڑا ہوا ہے آیات الکرسی لکھی ہوئی ہے یہ جالیا وغیرہ جو ہے جو ایک سو پچاس روپے کا فوٹ کے ساتھ سے کرتے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے ہم جب گھر بناتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کے لئے ہمیں بہت سی ڈیکوریشن پیس لگانے پڑتے ہیں تو جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک سینسی ورک ہے تو میں آپ کو اس سے متعارف کرواؤں گا کہ سینسی ورک ہوتا کیا ہے اور میں ان کی کام کی ریٹ لے کے دوں گا اور اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مکمل لے کے دوں گا یہ خرید و فروغ کا کام بھی کرتے ہیں تو چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام سر آپ کا نام عبداللہ عبداللہ صاحب سر آپ یہ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں یہ تقریباً چھے سات سات سے ہم یہ کام کرتے ہیں سر کا ایکسپیرینس ہے مطلب چھے سات سال سے یہ کام کر رہے ہیں تو سر یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کس کس جگہ بھی استعمال ہوتا ہے اُفسورتی کے لئے اور کڑکیوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور سیلنگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس میں خوبصورت زیادہ ہوتی ہے سین سی میں تو جیسا کہ آپ نے سنا مطلب سیلنگ ہو گئی یہ ڈیکوریشن پیس ٹائپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو میرے ویور دکھا سکتے ہیں یہ اوپر ان کے پاس ایک شو پیس پڑا ہوا ہے آیات الکرسی لکھی ہوئی ہے یہ مشین کے ذریعے جو ہے تو کرافٹنگ ساری کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ علماریوں میں علماریہ جو ہم کبرز بناتے ہیں اس کے بارڈر بنانے ہو اس میں ڈیکوریشنز کچھ کرنی ہو یا سیلنگ کے کام میں کچھ ہم نے کٹ پیس کرنے ہو اور دفتر وغیرہ میں نام کا جنسہ ہے آپ نے ٹائٹل بنانا ہو کچھ بھی بنانا ہو تو برینڈ کے لوگوز بنانا ہو تو یہ خوبصورتی کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی ہے تو چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور مزید معلومات لیتے ہیں کہ یہ کام یہ کس ریٹ میں کر رہے ہیں تو بھائی یہ آپ بتائیں کہ آپ یہ کس ریٹ میں کر رہے ہیں جیسے کام ہوگا جالی وغیرہ انگریونگ یا تریڈی کام یہ مختلف مختلف کام ہے اس کے مختلف ریٹ ہے فوٹ کا کچھ ریٹ نارمل بتا دیں پلوں کا اس طرح کچھ ویورز کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کس ریٹ میں ہوتے ہیں یہ جالی وغیرہ جو ہے جو ایک سو پچاس روپے کا فوٹ کے حساب سے کرتے ہیں فوٹ کے حساب سے فوٹ کے حساب سے اور تریڈی والا کام ہے جو ساڑھے پانسو روپے فوٹ کرتے ہیں صحیح ہے یہ جو ہے ڈیٹھ سو روپے کر رہے ہیں جو نارمل کام ہے اور دوسرا ریٹ آپ نے سن لیا تریڈی کام کا تو بھائی سے پوچھتے ہیں یہ مشین جو انسی اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز دس لکھ سے لے کر بیس پچیس لکھ تک ہے اس میں مختلف کالٹی ہوتی ہے ارچے بھی ہے اور کم کالٹی میں بھی ہوتی ہے اور ارچے کالٹی بھی ہوتی ہے بس مختلف ریٹ ہے اس کی جو ہم نے مشین لگوایا ہے تقریباً تیرہ لکھ آئے جی تیرہ لکھ کی مشین آپ مشین اگر کسی نے کام شروع کرنا ہو تو آپ اس کو یہ مشین پروائیڈ کر کے دے سکتے ہیں جی بالکل دے سکتے ہیں ہم نے دے بھی دیئے بھی ہے تقریباً دس پندرہ لوگوں کو دیئے بھی ہے چینہ سے امپورٹ کیا ہے تقریباً دو تین دن پہلے بھی کنٹینر آیا چینہ سے اس میں چار سینسی مشین تھے وہ تقسیم ہو گئے جانگیرہ میں بھی گئے پشاور میں بھی گئے اور فیصل آباد میں بھی گئے ایک ہمارے پاس پڑا ہے جو لینا چاہتے ہیں تو ہم دیں گے اس کو تو جی مطلب اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بھائی آپ اپنا نمبر بتا دیں کہ اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے آپ سے کوئی سینسی کا کام کروانا چاہے تو آپ سے رابطہ کر لیں نمبر بتا دیں 03139627040 یہ ویڈسیپ نمبر رابطہ جی جی تو بھائی پہلے یہ بتا دیں اس مشین میں کیا چیز ہے جی 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 ناظرین ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ورک کیسے ہوتا ہے تو یہ ان کے پاس ایک سوفیئر ہے سوفیئر کا نام بتا دیجئے سوفیئر کا نام ہے سپائر تو سپائر ہے سوفیئر کا نام ہے اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ڈیزائن وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ اس میں کچھ یہ بناتے بھی ہیں اس میں ایڈٹ بھی کرتے ہیں تو یہ ابھی آپ کو کرنا بتائیں گے انہوں نے ابھی یہ تیار کیا ہوا ہے اور یہ اب مشین پہ لگائیں گے تو بھائی تھوڑا سا ویورز کو کرنا سکا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن انہوں نے تیار کیا بھی بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیسے انہوں نے پیسٹ کرنا ہے تو بھائی بتائیں تھوڑا سا یہ ڈیزائن جو میں نے تیار کیا ہے یہ ٹوٹ پات پہلے کہ ہم اس کو کمانڈ دیں گے جب کمانڈ دیں گے تو پھر اس مشین میں جائیں گے تو وہ یہی ڈیزائن سے ہم بنا لیں گے تو چلیں اب مشین کی جانب چلتے ہیں انہوں نے کمانڈ یہاں سے دے دیئے مشین پہ کچھ انپورٹ کرنا ہوگا مشین پہ کچھ انہوں نے کمانڈ دے دیئے اب آپ مشین دیکھ سکتے ہیں تو یہ نے کمانڈ دے دیا مشین موسیقی موسیقی